بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے میرا آکھا من لے پترا میرا آکھا من لے پترا ہر گل پلے بن لے پترا موڑا والی راہ نہیں چنگی نت بغانی چاہ نہیں چنگی اصلوں ہورا دل نہیں چنگا بہتا وڑا تل نہیں چنگا بہتی کھلری وال نہیں چنگی کنڈوں پچھے گال نہیں چنگی بہتی کھلری وال نہیں چنگی کنڈوں پچھے گال نہیں چنگی ایک گلنا جے پول جاویں گا پترا جاگتے روڑ جاویں گا پترا جاگتے روڑ جاویں گا تیڑکے ماری چھال نہیں چنگی بہتی وی لمی کال نہیں چنگی رکھاں تھلے مچ نہیں چنگا تیر فساد دی ساچ نہیں چنگا رکھاں تھلے مچ نہیں چنگا تیر فساد دی ساچ نہیں چنگا ککھاں نیڑے آگ نہیں چنگی سرتوں پاری پاگ نہیں چنگی سرتوں پاری پاگ نہیں چنگی بے قدرے دی کھو نہیں چنگی بدو بدی دی مو نہیں چنگی ایک گلنا جے پول جاویں گا پترا جاگتے روڑ جاویں گا پترا جاگتے روڑ جاویں گا اس تو پہلاں ہور نو پڑیے پہلاں کردے چور نو پڑیے کرنی نت خیر نی چنگی کتیاں آگے خیر نی چنگی لڑکے کیتی وانڈ نی چنگی لون دے نیڑے خانڈ نی چنگی لڑکے کیتی وانڈ نی چنگی لون دے نیڑے خانڈ نی چنگی مگوی سوچ تے چوک نی چنگی سوٹکے چٹنی تھوک نی چنگی ایک گلنا جے پول جاویں گا پترا جاگتے روڑ جاویں گا کچھی پلی روٹ نی چنگی سابنوں دیس دی گوٹ نی چنگی اکھانچ پریا کیر نی چنگا جیبچ پریا زیر نی چنگا تون تون تے تکرار نی چنگی ہٹتے بیٹھی نار نی چنگی جیٹھ ہار دی توپ نی چنگی تے موتاں ورگی چوپ نی چنگی رستے دیوچ بیر نی چنگی تے سلاچ کرنی دیر نی چنگی ایک گلنا جے پول جائیں گا پترا جاگتے روڑ جائیں گا دوستو ہر والدین کی یہ خواہش ہے کہ اس کی اولاد نیک اور اس کی صحبت اچھی ہو ایک باپ اپنے بیٹے کو دنیا میں کامیابی کا یہ طریقہ بتاتا ہے نصیحت کرتا ہے کہ اے بیٹا آپ نے چوک بزاروں میں دوستوں کے ساتھ بلکل کھڑے نہیں ہونا کسی کی بیٹھک میں روزانہ صرف گپ شپ یا چائے پینے کے لیے نہیں جانا اپنے دل کو دلیر رکھنا کسی کی پیٹ پیچھے برائی بلکل نہ کرنا یاد رکھنا ایسی بات محفل میں نہ کر دینا جس کے بعد اس پہ پورا نہ اتر سکو اور آپ کو پچھتانا پڑے ایسا سچ جس سے معاشرے میں آگ لگنے فساد قتل و غارت کا خوف ہو اس سے بچنا بے قدرے بندے کے پیچھے نہ جانا تربیت کا آغاز اپنے گھر سے شروع کرنا اور اس کے بعد دوسروں سے کہنا بائی کے ساتھ حسن سلوک رکھنا لڑائی جگڑا کر کے زمین جائداد تقسیم نہ کرنا کیونکہ زمین جائداد دنیا کا مال ہے آپ کے ساتھ صرف آپ کا اچھا عمل جائے گا کسی سے مشورہ لینے کے بعد خوب غورو خوز کر لینا ہر وقت گسے میں نہ رہنا لوگوں کے عیب نہ ڈونڈنا سب سے پہلے اپنی صلاح کرنا معاشرے میں صلاح کے کام کو فروغ دینا اگر بات یہ اچھی لگے تو لائک اور اس کو شیئر کر دیں تاکہ کسی دوسرے کا بھی بلا ہو جائے بہت شکریہ موسیقی